اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم سٹوڈنٹس ایسے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو وینڈوز انسٹالیشن اور اس کے بعد ڈرائیور انسٹالیشن کا طریقہ کار سمجھایا تھا تو آج اس ویڈیو پہ ہم دیکھیں گے وینڈوز اور ڈرائیور انسٹالیشن کے بعد سسٹم کو کنفیگر کیسے کیا جاتا ہے کبیوٹر لیپ ٹاپ میں مزید کیا سیٹنگز کی جاتی ہیں اس وقت میں آپ کو سسٹم کی پراپریٹیز چیک کروا رہا ہوں یہ اس کی توٹل ڈیٹیلز ہیں ڈرائیورز میں آپ کو ایک دفعہ پیچھ چیک کروا دیتا ہوں جیسے کہ لاس ویڈیو میں نے کہتا ہے تو یہ اس وقت سارے ڈرائیور انسٹالڈ ہیں کوئی ڈرائیور اس وقت آپ کو مسنگ نظر نہیں آئے گا ٹیک اب نیکس پاسس کیا ہوگا آپ کی وینڈو لازمی ایکٹیویٹیڈ ہونی چاہیے اگر ایکٹیویٹیڈ نہیں ہے تو پھر اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں باقی دیکھیں ڈیسٹ آب ہمارے پاس خالی ہے ہم پہلے اس کی تھیم سیٹ کر لیتے ہیں وینڈو سیون کی تھیم لگاتے ہیں تاکہ نیچے ہمارا جو یہ سٹارٹ مینیو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور وینڈوز تھوڑا سا گوڈ لکنگ لگے کلاسک سٹائل پر نہ لگے یہ ساری سیٹنگ ہم نے کر دی ہے اب میرے پاس تمام ایپس جو ہیں وہ اس وقت ویس پی میں ڈاؤنلوڈڈ ہیں آپ چاہے تو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس وقت دیکھیں بغیر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیٹ کیے میں سب سے پہلے تو گوگل کروم انسٹال کرنے کی کوشش کروں گا اس میں کیونکہ وینڈوز سکسٹی فور بیٹ انسٹال ہے تو اس لئے گوگل کروم بھی آپ نے سکسٹی فور بیٹ ہی کرنا ہے دیکھ اس وقت دیکھیں سکسٹی فور بیٹ کا سیٹ اپ ہم جیسے چلائیں گے تو نیچے ایک سیکیورٹی وارنگ آئے گی تو یہ بار بار کوئی بھی سیٹ اپ آپ چلاتے ہیں تو سکیورٹی وارنگ اس کو ایک دفعہ یہاں سے ڈیسیبل کر دیا کریں اگر آپ اس کو ڈیسیبل کر دیں گے تو نیکس ٹائم کوئی بھی سیٹ اپ آپ چلائیں گے تو اس نے آپ سے پھر سکیورٹی وارنگ یس یا نو کا آپشن نہیں پوچھنا یہ اب جو بھی چیز ہمیں انسٹال کریں گے اسے ہم اپنی رسک پہ کریں گے تو یہ اس وقت گوگل کروم کا سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور نیکسٹ ہم نے آئی ٹائم بھی انسٹال کرنا ہے تو آئی ٹائم جو ہے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر اس کو انسٹال کرنے کے لئے آپ نے یاد رکھنے کہ گوگل کروم اپنے پہلے انسٹال کرنا ہے اس کو بعد میں انسٹال نہیں کرنا وانہ اس کی ایکسٹینشن کی کنفیگریشن میں سم ٹائم پرابلم فیز کرنا پڑ جاتا ہے تو اس وقت دیکھیں وداوٹ انٹرنیٹ یو ایس بی فلیش میں جو میرے پاس آف لین سیٹ اپ تھا کوئی بھی ہو اگر وہ وینڈوز یوز کرتا ہے اس کو یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے یا کسی قسم کی ویڈیو یا مووی دیکھنی پڑے تو اس کیلئے سب سے بیسٹ میڈیا پلیئر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویل سی میڈیا پلیئر تو ویل سی میڈیا پلیئر باقی اپنی اپنی چوائیس ہے جو لوگ کچھ اور یوز کرنا چاہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر لیں بٹ ویل سی اس بیسٹ میڈیا پلیئر تو یہ بھی میرے پاس آف لین سیٹ اپ 64 بٹ کا یو ایس پی میں آلریڈی ڈاؤنلوڈڈ تھا اس کو بھی میں اس وقت انسٹال کرنے لگا اور یہ انسٹالیشن دیکھ لیں اس کی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیکے نیکسٹ جو ہے اب ہم اس میں اپنے سسٹم میں انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ سیکیورٹی وائر اے سوری انٹی وائرس جو ہے مائیکرس آفت سیکیورٹی اسنشل 64 بٹ والا یہ ہم انسٹال کریں گے یہ سب سے بیسٹ انٹی وائرس کنسیڈر کیا جاتا ہے کافی لائٹ ہے باقی تو آپ کوئی بھی انٹی وائرس کر لیں 100% تو سیکیورٹی کوئی بھی آپ کو پروائیڈ نہیں کرے گا بٹ اسے 80% جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ونڈوز 10 اور 8 میں جو انہوں نے سیکیورٹی وائرس میں ونڈوز ڈیفینڈر دیا وہ ہے وہ بہت سے انٹرپ کرتا ہے تو سیکیورٹی اسنشل کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے اس کے لئے آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہونا چاہیے تو اس وقت میں اپنے سسٹم کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے لگا ہوں اور اس کو جب آپ اپڈیٹ کر دیں گے تو یہ جو آپ کو ریڈ کلر کی اوپر بار نظر آنی ہے یہ بار آٹومیٹیکلی گرین ہو جائے گی اور جب یہ گرین ہو جائے گی تو پھر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یعنی یہ پراپرلی سکیننگ کا کام کرے گا وائرس تھرنیٹس وائرنٹ ڈیٹیکٹ کرے گا اس وقت میں نے سسٹم کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹ کر دیا ہے اور کلوز کرنے کے بعد اب ہم اپڈیٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو اپڈیٹنگ میں اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس کے لئے ہم اس کو فیلحال مینیمائز کر دیتے ہیں اور نیکس جو ہے اب اس میں ہم انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینیجر سب سے امپارٹڈ چیز تو اس میں لائسنس فرشن کافی مشکل سے ملتا ہے انٹرنیٹ سے بٹ جن ویورس کو بھی اگر یہ آئی ڈی ایم چاہیے تو وہ مجھے اپنا ای میل آئی ڈی سینڈ کر دے میں اس میں ان کو سیٹ اپ سینڈ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ آئی ڈی ایم کے انسٹالیشن کا طریقہ بھی آپ دیکھنے کہ یہ اس وقت آئی ڈی ایم اپلیکیشن ہمیں انسٹال کر دیا ہے اب آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے اس کی کنفیگریشن کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم اوکے کریں گے یہ گوگل کروم اور انٹرنیٹ ایکسپلورر میں اپنی ایکسٹینشن سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو لائف ٹائم کرنے کے لئے پیچ چلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پیچ پہ ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ونڈو ہماری 64 بٹ ہے تو 64 بٹ کا پیچ چلائیں گے اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ 123 دینا ہے ٹھیک ہے جیسے 123 پاسورڈ آپ یہاں پر انٹر کر کے اوکے کریں گے تو ہمارا نیکس بٹن پہ کلک کریں گے انسٹال کریں گے تو یہ ہمارا آئی ڈی ایم جو ہے لائف ٹائم ایکٹیویٹ ہو جائے گا بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو آپ آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کرنا کیونکہ جیسے آپ انٹرنیٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں گے تو کنیٹ کریں گے تو یہ اپ ڈیٹنگ کے وارننگ آئے گی تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اب دیکھیں اگر ہم کروم کو لانچ کرتے ہیں تو گوگل کروم کو ہم سیٹ اس ڈیفالٹ براؤزر اور یہاں سے آئی ڈی ایم کے ایکسٹینشن اینیبل کر دیتے ہیں اب آپ کا یوٹیوب پر بھی ڈانلوڈنگ آپشن ویرہ سارا آئے گا اور یہ لیپ ٹاپ جس اسٹورنٹ کے لیے میں تیار کر رہا ہوں بسیکلی اس نے کہا وہ کیونکہ سٹورنٹ ہے یونیورسٹی کا تو اس نے کہا تھا کہ آفیس پہ انسٹال کرتے ہیں تو میرے پاس آفیس کا یہ پرانا سیٹ اپ 2007 کا ہے یہ میں انسٹال کرنے لگا ہوں اس کا سیٹ اپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ڈیسٹ ٹاپ پہ ایکسٹرٹ کرنا ہے اور آفیس 2007 اور اس سے آگے کے جتنے بھی آفیس ہیں ان کا انٹر فیس تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں ڈیفرنس نہیں ہوتا تو یہ ایکسٹریکشن پراسس ہے یہ دیکھیں انٹی وائرس بھی جو ہے یہ اس وقت اپڈیٹنگ پہ لگاوا ہے اور یہ آفیس کا سیٹ اپ ہمارا نیر اباؤٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے فولڈر کو اوپن کریں گے آفیس کے فولڈر کو یہ ڈیسٹ ٹاپ پہ یہاں سے سیریل نمبر والی فائل پہ ڈبل کلک کر کے یہ سیریل نمبر آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہ سیریل نمبر کوپی کرنے کے بعد اب نیکسٹ جو اس کا سیٹ اپ ہے اس کو رن کرنا پڑے گا یہ دیکھ لیے سیلئے میں نے کوپی کر دی گیا اور اب ہم اس کا سیٹ اپ رن کرتے ہیں سیٹ اپ رن ہونے کے بعد جہاں پر یہ پرادکٹ کی مانگ رہے ہیں یہاں پر آپ رائٹ کلک یا کنٹرول وی دبا کر سیریل نمبر پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کانٹینیو کرنا ہے لائسنس ایگریمنٹ کا آپشن آجائے گا اس کو آپ گین آپ کانٹینیو کریں گے پھر اپنے انسٹال نو بٹن پر کلک کرنا ہے انسٹال نو بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیکس جو ہے یہ دیکھیں یہ میں اس وقت ویڈیو فاس فاروڈ پر چلا رہا ہوں تاکہ کام جلدی جلدی ہو جائے یہ آفس انسٹالیشن پراسس جو ہے تھوڑی دیل میں کمپلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکس دیکھیں یہ کلوز کا آپشن آجائے گا آپ نے کلوز بٹن پر کلک کر کے یہ سیٹ اپ کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہمارا مائکرس آفیس 2007 جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے اب نیکس جو ہے ہم نے سسٹم کی کچھ جنرل سیٹنگز کرنی ہے وہ سیٹنگز کیا کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیں اور سے کس طریقے سے وینڈوز کی سیٹنگ کی جاتی ہے یہاں پر دیکھیں انٹی فائرس ہمارا جو ہے سٹل اپڈیٹنگ پر لگاوا ہے اس کے لئے ہم ویٹ کریں گے اور اب آپ نے وینڈوز کی جو آٹومیٹک اپڈیٹنگ ہے اس کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ڈیسیبل کر دیں دیکھیں کیونکہ آٹومیٹک اپڈیٹنگ میں اگر وہ کمپلیٹ نہ ہو سے کی بیچ میں اگر ہم فورسلی سسٹم کو آف کریں گے تو اس سے بھی وینڈوز خراب ہو جاتی ہے یہ انٹرنیٹ کا ثواسہ ایشو ہے اس کی وجہ سے ایڈی فائرس اپڈیٹنگ سے رہے کہ چلیں اس کو خیر بعد مکیا جا سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں مائی کمپلیٹر پر رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز پر آتے ہیں اور وینڈوز کی باقی سیٹنگز پر دیکھتے ہیں کس طریقے سے کرنی ہے تو یہ گوگل کروم آٹومیٹکلی اس وقت لانچ ہو گیا ہے اس کو ہم کلوز کر دیکھتے ہیں یہ انٹی فائرس جو ہے مائکوسافٹ سیکیورٹی سنشل اس کی اپڈیٹ چیکنگ کے لیے کروم پر آگئے اب دیکھیں پراپرٹیز پر آتے ہیں رہا ہوں وینڈوز اپڈیٹ پر آئیں گے اور یہاں سے آپ نے چینج سیٹنگز پر آنا ہے اور یہ جتنے ٹکس ہیں ان کو انچیک کر دیں اور اوپر جو انسٹال اپڈیٹس ہے اس کو نیبر چیک اپڈیٹس کر دیں تو اس سے نیکس ٹائم یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اپڈیٹس نہیں لے گا اور یہ ہماری سیٹنگ تقریباً کمپلیٹ ہوگی ہے تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو میں سٹوننٹس اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ